آج ہی چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں ہماری حوصلہ افضائی کے لیے کمنٹس لائک اور شیئر بھی کرتے رہیں سید المرسلین وعلا آلہی و صحبہی اجمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ صدق اللہ و صدق رسولہ النبی اللہ من کریم و نحن وعلا ذلك لمن الشاہدین و شاکرین و الحمدللہ رب العالمین دروش شریف پڑھ لیجئے اللہم صلی اللہ علیہ وسیجدنا مولانا محمد بارک و صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم و سلام علیکے یا رسول اللہ اگر ہو سکے تو اڑمائے کرام تھوڑا آگے ہوگی ابھی اچھا ہے ہوگی آپ کونہ مدرسہ سفاری ہوئے چلو کتلی اور کپ رکھ لو بڑی سنجیدگی سے آپ لکھ سن رہے ہیں آنے کے بعد ولیابی کو دکھ بھی ہوا ہے اور خوشی جیدگی دکھ اس بات کا ہے کہ آدھی رات بید گئی اور کوئی یہ تقریر نہ ہو سکی کہ نماز پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا دکھ اس بات کی ہے کہ اب تک کوئی ایک بیان نہ ہو سکا کہ ہمارے بچے جاہل بن کر کے دفن کیے جائیں گے یا ان کے وجود میں علم کا چراغ جلایا جائے بڑے ساتھ یا تو بیٹھو یا تو گھر جاؤ معلوم ہے بلیابی کھڑا ہوتا ہے تو بھارت میں کسی زیر کی اوقات نہیں اور جتنی آسانی سے بلیابی مل گیا یہ بھائی رفیق کی دین ہے ورنہ مہینہ دو مہینہ میں دو ایک جلسے میں کرتا ہوں وہ بھی جہاں بہت مجبوری ہوا میں جانتا ہوں کہ میری زندگی کا یہ تو غسل کرتے ہیں یا آشانان کرتے ہیں آج کیا وجہ ہے کہ پوری دنیا ریسرچ کر رہی ہے پوری دنیا کہ جو اسلام محمد الرسول اللہ نے دیا سن لی دیئے تکریر تھوڑی دے ان کو جگہ دی دی ارے اٹھاؤ کل صوبہ بومہ بوم کروگے کی کیا ہوا بڑی جی تریا جلسے ایک دن تماشا بنا کر رکھ رہے ہوگے کیا کہہ رہا تھا میں یاد ہے کسی کو یہ تو نکل چکا تھا آپ بھی لیٹے تھے اب فاشٹ کرنے کے لیے قوم سب پاور ڈال کے چارج کیا جائے آج پوری دنیا اس بات پر کھوپڑی سے کھوپڑی لڑا رہی ہے امریکہ ہو رسا ہو چائنہ ہو جرمن ہو فرانس ہو اٹلی ہو ایران ہو ایراغ ہو رسیہ ہو پوری دنیا مل کر کے اس بات پر ریسرچ کر رہی ہے کھوڑ رہی ہے کہ مکہ میں پیدا ہونے والا محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کیا تھے سمجھو چاہوں سنو بابا کیا تھے اور جو مذہب دیئے وہ کیا مذہب ہے کہ پوری دنیا کا کفر اور کفر کی حکومت مل کر اسلام کو روکتے رہے ہیں پتھروں کی چچان بگا کر روکا ایمان بالوں کی لاسط ساپا تڑپا کر روکا بستیاں اچاڑ کر روکا گاجر مونی کی طرح قومیں مسلم کے بچوں کا قتل عام کر کے روکا لیکن اسلام بھی کیا چیز ہے اور مسلمان بھی کیا قوم ہے کہ جس نبی کو نبی مان لے بابو موبائل پھر پڑھ لینا کتاب تو آپ پڑھتے نہیں ہوگی اب تو جس شاید کو دیکھئی یہ کھڑا ہوتا ہے تو پہلے موبائل دکھاتا دیکھ لیجئے میرے پاس کس کے نام مانا سے پڑھ لو یار کتابیں میری باتیں پڑھنی لگ رہی گئے کیا کہہ رہا تھا میں ایک منٹ پھالتو نہیں جائے اس مٹی پر محنت کرنے سے کیا فائدہ جہاں بابون بھی نہ نکل سکتا لیکن اس ایک مٹھی خواب کو میں نہیں چھوڑتا جہاں سے کہیں کبھی بھی گلاب نکننے کی امید ہو اگر اسٹیج والے بولتے ہیں گنگے نہیں ہیں تو زرہ اسٹیج والے ایک بار بول دو تو صبح آپ لوگ مت بولنا بہار اللہ ہرے نہیں اب بھی نہیں زرہ اسٹیج والے بار بولو بات سمجھ میں آگے کہ جو آج تک اپنی بیوی سے نہ بول سکا وہ اتنا زور سے بھارت میں کیوں بول رہا یہ ایک حقہ کے بات سمجھ میں آئے ایک کو کم کر دو بابون کئی انجنیر لگ جاؤ گے نا ہے تو یہ بھی نیکوریل ڈیل کی طرح ہو جائے گا جو کبھی کام نہ کرے ایک کو کم کیجے نا محبت سے بول لو بول لو بول لو بول لو بول لو کیا کہہ رہا تھا میں ایک کو کم کیا کہہ رہا ہے ایک کو کم ایک کو کم کم کر دو بلکل پروفیٹ صحیح کیا کہا ایک کو کم کیوں جی نہیں جی نہیں تاکہ آپ کے دماغ شریف میں میری بات ساف ساف جا سکے بات سمجھ میں آئی نہیں آئی ہو تو سیریس کاغذ مار کے سمجھاؤ کیا بات توجہ چاہوں کیا مذہب ہے اسلام اور کیا نبی ہے کہ جس نبی کی پاس حکومتوں کے خزانے نے لڑاکوں کی فوج نہیں اسلحے اور ہتھیار نہیں کیا موجزہ ہے اس محمد کا کہ مکہ والے دیکھیں تو عاشق ہوں اب بھارت والے بین دیکھیں مصطفیٰ کے عاشق ہو جائیں مار اللہ آخر کیا ہے تو ساری دنیا نے ایک زبان ہو کر کہا اسلام وہ مذہب ہے جو سب کی ضرورت ہے مار اللہ کب بولیے گا مار اللہ زور سے مار اللہ زور سے مار اللہ اسلام وہ مذہب ہے جو اے میں جانتا ہوں نکاح کے ٹائم مولانا چھے بار کلمہ پڑھاتے ہیں تو بھی تو لوگ کہتا ہے توڑ توڑ کے پڑھائیے تو اس ایک نیچر کے مسلمان کیا کر سکتے میں جانتا ہوں سن سکتے تو سن کیا کہہ رہا تھا سن سکتے تو سن پوری دنیا میں جب اس بات کی سمکچہ کر لی گئی کہ مار کے تھک گئے درے مار کے تھک گئے پتھر مار کے تھک گئے پانی بند کر کے تھک گئے راستہ روک کر تھک گئے نہ مسلمان کا حوصلہ ہوکا نہ ہمت ٹوٹی نہ بڑھاپے کی لاتھی ٹوٹی نہ بیوہ ہونے کے باید کمیزوں کے حوصلے ٹوٹے آخر آخر ہے کیا اسلام ہے کیا اسلام تو اسلام نے مسکرا کر کہا سب کی ضرورت کا نام ہے اسلام محبت سے بول دو زور سے زور سے پڑھے لکھے لوگ ہیں اسٹیج پر تو سن لیجی آجے سب کی ضرورت ہے اسلام کوئی ایک مذہب بتاؤ جس نے بیوہموں کا حق پہلے دیا ہو کوئی ایک مذہب بتاؤ کوئی ایک دھرم بتاؤ جس نے سب سے پہلے پڑھنے کا آدیش دیا ہو کوئی ایک مذہب بتاؤ جس نے یہ کہا ہو کہ پہلے تم مت کھانا اپنے پڑھوسیوں کو کھلا لینا پھر کھانا کوئی ایک مذہب بتاؤ جس نے یہ کہا ہو کہ اپنے دھرم کے سب سے پویترہ اور سب سے مہان سب سے عظیم مقام پر وہی لوگ آمیں جو اس لائقوں یعنی حج کیا کہا حج یہ تنہا اسلام ہے اور اس دھرتی پر تنہا میرے مصطفیٰ ہیں تنہا میرے مصطفیٰ ہیں جن دونوں کی ضرورت توری دنیا کو ہے تم مکہ کے یتیموں نے کیا کہا مصطفیٰ میرے لیے کیا کہا مصطفیٰ میرے لیے بے بابوں نے کہا مصطفیٰ میرے لیے مہاجیروں نے کہا مصطفیٰ میرے لیے جنگل کے جانوروں نے بھی کہا مصطفیٰ میرے لیے مصطفیٰ میرے لیے اب یہی روک کر کے چونکہ ٹائم نہیں ہے میں نے پہلے کہا تھا پہلے کہا تھا تاریخ دینے سے پہلے انچی ٹیپ سے ناب کر کے ٹائم سیٹ کرتے ہیں تب نکلتے ہیں اور ایک گوٹی میس ہوئی تو اگلا سب ڈیمیج اور یہ کبھی نہیں ہونے کیا ملحظہ فرمائیے ایک آخری بات بتاؤ کہ جب کچھ نہ تھا ندیم بابو جب کچھ نہ تھا اور جب کوئی نہ تھا جب کچھ نہ تھا جب کوئی نہ تھا تو کون تھا یہی تو نہیں سمجھایا لوگوں نے یہی نہیں سمجھایا نعرہ لگوا دیا کام ہو گیا اور جب کوئی نہ تھا نہ آدم تھے نہ عیسیٰ تھے نہ موسیٰ تھے نہ یاکوب تھے نہ شیز تھے نہ ادریز تھے نہ یوسف تھے کوئی نہ تھا اور جب کچھ نہ تھا نہ مٹی تھے نہ زمین تھے نہ پانی تھا نہ دریہ تھا نہ ہوا تھے نہ عرش تھا نہ فرش تھا نہ لوہ تھا نہ قلق تھا جب کچھ نہ تھا جب کوئی نہ تھا تو صرف میرا اللہ تھا یہ بولنے کی جگہ ہے تو حلق جام زور سے بولو کون تھا زور سے کون تھا زور سے کون تھا اور جب کوئی نہ رہے گا کچھ بھی نہ رہے گا تو اللہ رہے گا تو اللہ رہے گا جب کوئی نہ رہے گا جب کوئی اے اس کی بات خوپڑی میں تیرے نہیں اترے گی پڑھو سمجھو ورنہ بھنگار کے ریٹ میں بھی میہ ٹولی کی قیمت نہیں ہے سمجھو شکر کرو کہ کچھ کاندھے ابھی بچے ہیں جو کبریستان پہنچا دیتے ہیں اگر یہی رفتار رہی تو کاندھے بھی نہیں ملیں گے جہاں میں دیکھ رہا ہوں نا وہاں تک پہنچنے کے لیے بڑا گھیسنا پڑے گا جب کوئی نہ تھا تو اللہ تھا جب کچھ نہ تھا تو اللہ تھا جب کوئی نہ ہوگا تو اللہ ہوگا جب کچھ نہ ہوگا تو اللہ ہوگا اسی اللہ نے اسی اللہ نے کب جب زمینہ تھی تب جب آسمان نا تھا تب جب مٹی نا تھا تب جب پانی نا تھا تب جب ہوا اور آگ نا تھا تب اپنی نور سے کس سے ارے کپولو نا کس سے اپنی نور سے تب جو چاہوں بہت قیمتی گفتگو اور علمی کس سے اپنی نور سے کس سے کس سے اپنی نور سے ایک نور بنایا ہم گنہگاروں کا حضور بنایا ایک نور بنایا ہم گنہگاروں کا حضور بنایا نور بنایا کس سے اپنی نور سے کب جب مٹی نا تھا جب ہوا نا تھا جب پانی نا تھا جب کچھ گویا محبوب وہ ہوگا جس میں مٹی نہیں لگے گی کاش یہ بات میں پڑھے لکھوں کے بیچ کیا ہوتا کئی گھنٹے کا مناظرہ ہے دو جملے میں رب نے محبوب اس وقت بنایا جب مٹی بنی نہ تھی تو جب مٹی بنی نہ تھی تو مٹی محبوب میں لگی کہاں سے گویا محبوب وہ ہے جو سرابہ نور ہے محبوب وہ ہے جو سرابہ نور ہے تب مولانا اور شائر نہیں بولا نبی کا ایک آشک بریلی شریف سے بولا اور کیا بولا صبح تہبہ میں ہوئی صبح تہبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا سرابہ ارے اترابو زمین والو مست ہو جا کعبہ وزد میں آ جاؤ یتیموں رونا بند کرو بے بابو سسکیوں کو ٹھام لو اوہ غریبو اب ظالموں کا کوڑا نہیں چلے گا مصطفی کا حکم چلے گا بہت ہو گیا گنگے پتھروں کو سجدہ کراتے بہت ہو گیا جنہیں معبود سمجھ کر کے زمانے کی پیشانیاں جھکواتے تھے ان گنگے پتھروں کو حکومتیں تو نہ بولا سکیں لیکن میرے رسول خوب بولوائیں گے خوب بولوائیں گے تو جب کچھ نہ تھا جب کوئی نہ تھا تو رب تھا اور رب نے کس سے اپنے نور سے کس سے اپنے نور سے ایک نور بنایا ایک نور بنایا بنا ہے رب کا نور ہے امت کا حضور بنا ہے رب کا نور ہے امت کا حضور من سب کیا دیا نبوت من سب کیا دیا نبوت کب 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 جب زمین نہ تھے کب جب آسمان نہ تھا کب جب چاند و سورج نہ تھے کب جب آدم و عیسہ نہ تھے کب جب یونو سو یاکوب نہ تھے کب جب شیسو ادریس نہ تھے کب کب بنایا محبوب من سب نبوہ گویا پوزیشن کیلئے اکل کے طور اللہ جب آدم صفی اللہ کو نہ سمجھ سکے تو محمد رسول اللہ کو کیا سکنا معالی انسانت مسلکisa для حضور حاضر حضور اور جس نے سمجھ لیا جس نے سمجھ لیا جس نے سمجھ لیا اس نے نسکرا کر کہا کیا کہا طلال بدرو علینا اور جب اس کو سمجھنے والے نے سمجھ لیا تب بریلی سے بول پڑا کعبے کے بدرد جا تم پی کڑو رو درود تیبہ کے شمشد دوہا تم پی کڑو رو درود اب میں آپ نوجوانوں سے اور بزرگوں سے پوچھوں کوئی ایک واقعہ بتا دو کہ کوئی کسی کی بیٹی دکھیاری میرے آقا کی بارگاہ سے دکھ لے کر گئی ہو ارے بتاؤ نا ہمیں تو حیرت ہوتی ہے ہمارے علماء ملاد کی محفلوں میں جلسوں میں تقریروں میں مسجدوں میں جمعہ کی تقریروں میں ہمارے عالم چیخ چیخ کر بیٹیوں کی فضیلت بتاتے رہے بیٹیوں کی اہمیت سمجھاتے رہے بتاتے رہے میرے علماء کہ بیٹیاں وہ ہیں جو آج کسی کی بیٹی ہے کل کسی کی ماں ہوگی ہمارے علماء تقریروں کرتے رہے بولتے رہے کہ نکاح کو سستہ کرو سستہ کرو تاکہ گناہ مہنگا ہو جائے ہمارے علماء بولتے رہے لیکن آپ مری ہوئی لازو آپ مرے ہوئے ضمیر کے لوگ ہو صرف آپ نہیں وہ جنہوں نے سب کچھ سننے کے بعد بھی بیٹے کی قیمت دو لاکھ روپیہ ایک موٹر سائیکل رکھا جی کیا بولا اچھا ہے آپ کتنا ریٹ رکھیں کیا نام ہے کہاں کھا رہے ہیں پالو جوڑی کس محلے میں ماتھا کئے بیٹا بچل ہے بچا ہوا ہے نا ایک بچا ہے نا ٹھیک ہم کو پہچانتے ہیں نا تو خبر مل جائے گی کی کتنا مال وصولے ہیں اچھا ہوا کھل گئے کہاں گئے پہچان لیجی ذرا سینے پر ہاتھ رکھ کر کبھی سوچو تو احساس نہیں ہے وہ کئیسے مسلمان تھے وہ کئیسے ایمان والے تھے جن کی آزان پر علاقے میں نہیں دور دور ترک اسلام کے دشمن اور نبی کے باغیوں کے کلیجے کانپنے لگے ہیں وہ کئیسے نمازی تھے کہ خجوروں کے بنی ہوئی پتیوں کے چھت کے نیچے رب کا سجدہ کریں تو جس خطے سے گزر کر سجدہ کر دے جسے دیکھ لیں وہ مصطفیٰ والا ہو جائے اور آج کیا ہو رہا ہے آج کیا ہو رہا ہے نبی کے عاشق ہونے کا دعویٰ بھی اور مسلمان کا لانے کا دعویٰ بھی اور گھروں سے شراب کی بوتل نکلے نہیں چاہیے یہ کچڑا نہیں چاہیے شاید یہ آخری پہلا اور آخری یہ کہہ رہا تھے کیانا میں ہوا سمشیر کہ پندرہ سال سے پیچھے پڑے تھے شاید یہ آخری ہوگا ایک ہی سال یہ شاید پہلا اور آخری ہوگا میں اپنا وقت برباد نہیں ہونے تھے تھا سن لیجئے شاید دوبارہ ملے نہ ملے موت اور زندگی کا بھروسہ نہیں سن لیجئے تنہائیوں میں پوچھی اگر بلی آبی کیا بول کے گیا ہے نام ہے عبداللہ عبدالرحمان عبدالستکار عبدالکریم مکان پر جھنڈا نبی کی جسنی ملاد کا اور اس کے گھر سے شراب کی بدلو آگے اس کے گھر سے شراب کی بدلو آگے آنگن میں آنگن میں جسے ہم آواز دیں وہ بیٹیاں ہیں تو یا تو زینب ہو یا فاطمہ ہو یا ان میں کلسوں ہو اور اس گھر سے بجائے قرآن کی تلاوت اور سجدوں کی تڑپ کے گانے اور موج مستی کی آواز آوے یاد رکھنا اگر اتنے ہی کے لیے مسلمان ہو صرف اتنے کے لیے مسلمان ہو تو معاف کرنا مسلمان کہلا کر تو جی لوگے مسلمان ہو کر نہیں جی پھو گی مسلمان ہو کر جینا بڑا مشکل کام ہے ارے اس کرونا نے بہت کچھ سمجھا دیا جی بہت کچھ سمجھا دیا ہم آپ سے بندی کریں گے بندی کریں گے کہ سبھال سکتے ہوں تو آپ اپنا گھر سبھال لیجیے اور جس دن ہر ایمان والا اپنے گھر کو اسلامی گھر اور اپنی اولادوں کو سچا شکر رسول بنا دے گا اس دن نماز کے لیے تقریر کرنے کے لیے کسی عالم کی ضرورت نہیں پڑے گی سن لو یار سن لو اس دن کسی بلیابی کو بلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور پانی پڑھوانے اور تعویز کے لیے بیس بیس ہزار روپیے جو لٹواتے ہو لوگ لٹتے ہیں اس کی بھی نوبت نہیں ہوئے گی میں تو کہتا ہوں کہ نمازی پنج پانج گانا نمازی ہو پنج گانا نمازی ہو اور حق اور حلال کی روٹی کھانے والا ہو نہیں تہجد پڑھتا ہو لیکن حق اور حلال کی روٹی کھاتا ہو اور پنج گانا نمازی ہو سورے فاتحہ پڑھ کر دے گا نا پانی پر تو بڑے سے بڑا جین بھاگنے کے لیے راستہ ڈھونڈے گا راستہ اور اس کو آزمانہ ہو تو آزمانو مسجد کے دروازے سے تمہاری بغل میں مہیش بھی شوریش بھی گڑیش بھی رمیش بھی عبداللہ بھی عبدالکریم بھی عبدالستار بھی تمہاری پڑوس میں پنجابی بھی ہے کور بھی حرمیت بھی گرمیت بھی اور تمہاری ہی آبادی کے پاس پڑوس میں مندر بھی مسجد بھی گرجہ بھی گردوارہ بھی لیکن کسی گرجہ کسی مندر کسی گردوارہ کسی کلیسہ کے پاس کوئی باپ اپنی بیمار بیٹے کو لے کر کھڑا نہیں ہوتا کوئی مار شیشی میں تیل لے کر کے کسی گردوارہ کسی گردوارہ کے سامنے کھڑا نہیں ہوتی لیکن جیسے ہی مغرب کی ازان ہوتی ہے بیمار مریضوں کو باپ گود میں لیے کھڑا ہے کوئی شیشی میں تیل لیے کھڑا ہے کوئی گلاس میں پانی لیے کھڑا ہے کس کے لیے کسی فریشتہ کے لیے نہیں کسی جنات کے لیے نہیں اسی محلے کے بدھو میاں اور عبدالکریم کے لیے جن کو دین میں خیت میں چاس کرتے دیکھا تھا پنچر ساٹھتے دیکھا تھا جب مسید کے دروازے پر پنجابی کو دیکھا میں نے کہا آپ اور یہاں گردوارہ وہاں ہیں بول پڑا دواب بہت کیا اثر نہیں کرتی میں نے کہا آپ مندر وہاں ہے کہا بہت دواب کیا فائدہ نہیں کرتی میں نے کہا آپ کہا بچہ چھریاتا ہے مانتا نہیں ہے دواب بہت کھلایا جہاں جو بہت کرایا چپ ہوتا نہیں ہے میں نے کہا پھر یہ مسید کی چوکٹ پر کہا عبداللہ میاں اللہ کا سجدہ کر کے آ رہا ہے نا ہمیں یقین ہے کہ جو رب کا سجدہ کر کے آیا ہے اس کے پھونک میں اتنی تاثیر ہوگی کہ میرا دیمار بیٹا صحت مند ہو جائے لیکن آج وہ کون سی برائیوں کے چوراہے ہیں جہاں مسلمان کا بچہ نہیں ہے وہ کون سا چوراہ ہے یاد رکھنا جب کنٹرول سے اولادیں باہر ہو جائیں اور مذہب کی پرواہ کیے بغیر جینے کا کی اگر عادت پڑ جائے تو جنت سن تو سکتے ہو پا نہیں سکتے نبی کے عشق دعوے عشق کے دعوے تو کر سکتے ہو عاشق بن نہیں سکتے اور دل کی ڈائری پر یہ تو جملہ لکھ لو کہ نماز ہو روزہ ہو زکاة ہو حج ہو تحجد ہو سب ہو اگر نبی کا عشق اور سچی محبت اور احترام رسول نہ ہو تو یہ سب موہ پہ مار دیا جائے گا اور اگر عزت و احترام رسول کے ساتھ اگر آپ راستہ بھی چلتے ہو میرے آقا ایسے چلتے تھے کہ نگاہیں نیچی ہو زمانہ مصطفیٰ کو دیکھیں تو یاد رکھنا تیرا چلنا بھی عبادت ہوگا ہم آپ سے بنتی کریں گے مات تین ٹائم کھائیے دو ٹائم کھائیے لیکن اللہ کے واسطی اپنے بچوں کو پڑھائیے بند کیجئے برات لے جانا اور زمین بیج کر دعوت کھلانا مسجدوں میں اپنے بیٹا اور بیٹی کا نکاح کر لیجئے اسی پیسے کو بچا کر کے اپنی اولادوں کو پڑھائیے گاؤں گاؤں میں صدر سگریٹری انجمن ہے اگر ہر گاؤں کا صدر سگریٹری انجمن کے لوگ ایک آواز ہو جائیں مجال ہے کوئی دارو پی کر گاؤں اور محلے میں کسی کا بیٹا جائے گا مجال ہے کوئی تین لاکھ روپیا اور بولٹ لے کر اپنے بیٹے کا سعودہ کرے گا مجال ہے کہ میری بیٹیاں پاپ کی غریبی کی وجہ سے نکاح سے محروم رہے گی موجھ پر ہاتھ پھیرنے والو تمہیں پتا نہیں ہے کہ تمہاری جہیز کی لانت میں کتنا دور تک کوڑا مارا ہے دو ہزار بیس اور اکیس میں ندیم بابو تقریباً اڑتی سو اڑتی سو وہ بچیاں جو یا تو سغرا کی کوک سے پیدا ہوئی یا زینب کی کوک سے اس لالچی اور کوڑ نے اور موبائل کے ٹپو نے ایسا آوارہ بنا دیا کہ جو بچیاں اپنے باپ کے گھر میں کنیز فاطمہ کے نام سے بلائی جاتی تھی آج موبائل کا ڈبا اور جہیز کی لانت نے ان کو مجبور کر دیا کہ وہ مہیش کے گھر کی بہو بن گئی ہے یہ آپ کی اوقات ہے میں نے آئینہ دکھا دیا باقی اگر نبی سے عشق کا دعویٰ ہے تو جو میں نے اپنی گفتگو میں باتیں ارز کی ہیں سننے کے بعد اگر احساس آپ کو للکارے تو عمل کے لیے اسی وقت سے اپنے آپ کو تیار کر لیجئے گا اللہ رب زلجلال عملِ خیر کی توفیقِ رفیقتہ فرمائے میں نے کچھ کڑا اور سخت بھی بولا ہے اور یہ جان کر بولا ہے کہ ہم وہ بولی نہیں بول سکتے جو نفس کو اچھا لگے ہم وہ بولیں گے جو میرے اللہ کے محبوب کو اچھا لگے اللہ رب زلجلال عملِ خیر کی توفیق ٹڈیپ پروگرام ابھی ختم نہیں ہوا ہے اصل جو کلام آپ سننا چاہتے ہیں ندین فیضی یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ خلقہ اللہ علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ بدرو علیکہ یا حبیب سلام علیکہ ماں دعاہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ علیکہ فلوان اللہ علیکہ کا شہم بھی گلتے پڑتے ان کے روزے تک پہنچتے روزے انور کے آگے تھان کر جالی یہ کہتے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ فلوان اللہ علیکہ اے خدا کے حاضروں ناظر رسول یا حبیب سلام علیکہ 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 بار الہ بار الہ پروردگارہ ہم لوگوں نے تیرے اور تیرے حبیب کا ذکر کیا واضح بار الہ تیرے اس مجلس میں پیش ہوئی پروردگارہ ہم لوگوں نے قرآن پاک کی تلاوت کی ترود پاک پرخا جو کچھ حاضر کیا گیا جو بھی نحکان کیا گیا جو بھی پڑھا گیا جو کچھ سنا گیا ان سب کا سباب پہلے اپنے حبیب دانا اجیب تازداری کون مقام صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں اس کا سباب مزدی پروردگار اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سرکورت و فیل میں ان تمام نیکاموں کا سباب پہنے کا سباب سننے کا سباب شیرنے کا سباب تمام بے سابقین علیہ وسلم کی روح مقدسہ کنگ اور تمام صحبہ اکرام اجواز متحرات تابعین تبیتابعین جملہ وزران دین اور کل مومنین اور مومنات اور کل مسلمین اور مسلمات کے روحے پاک کنگ بارگاہ خبروردگارہ بالخصوص آج کے ان تمام نیکاموں کا سباب ذکر و ازکار کا سباب پہنے کا سباب سننے کا سباب حضرت امام حسن حضرت امام حسین اور تمام شہدہ کربلا رضوان اللہ علیہ وسلم کے روحے پاک کنگ پروردگارہ ہم مسلمان بھائیوں میں جو بیمار ہیں اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیں صفائق کامل و عائلت آتا ہوں پروردگارہ جو مسلمان بھائی مقروض ہونے بارے پر اس سپردوش پر ہوں پروردگارہ جو مسلمان بھائی بے روزگار ہیں اپنے حبیب کے صدقے میں اسے کسی جائز کام سے لگا دیں سپرد ہوں ربنا سپرد ہوں ربنا سپرد ہوں سپرد ہوں ربنا سپرد ہوں ربنا سپرد ہوں والسلام اللہ تعالی على خیر خلқ وعلا آلکھ واسخبیکنا معنین برحمتک رای الحمدر سلام امید امید اور امید